بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیاب دنیا شاندار آخرت ایک زبردست چینل جس کا مطلب اپنی صلاح اور دوسروں کو اطلاع ہے آج جو ہمارا موضوع ہے اس میں وہ زکاة کے بارے میں ہے زکاة ایک اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہے جس میں کلمہ طیبہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس میں زکاة ایک بڑا اہم رکن ہے اور زکاة کیونکہ کوئی بھی عمارت ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر کھڑی ہے جس میں زکاة ایک سب سے اہم رکن ہے زکاة جو ہے ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا جو زکاة کا نصاب ہے ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ساڑھے باونٹ تولے چاندی ہو یا اس کے بقدر جو ہے اماؤنٹ ہو رکم ہو سمانے تجارت ہو تو اس پر زکاة جو ہے وہ فرض ہوتی ہے زکاة اس کو دینا ضروری ہوتا ہے اور زکاة جو ہے 1.5 پرسنٹ مال وہ زکاة ہوتی ہے یعنی 100 روپے میں سے 1.5 روپے زکاة دینی پڑتی ہے اور 1.5 روپے جب انسان زکاة دیتا ہے تو 90.5 روپے وہ انسان کے پاک ہو جاتے ہیں یعنی زکاة کا مال جب انسان 100 روپے اللہ کے لئے نکالتا ہے اللہ کے نیک لوگوں پر یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ سب پر فرض کی ہے اور جب انسان جو ہے اللہ کے نیک بندے زکاة نکالتے ہیں تو اس کے برکت سے اللہ تعالی ان کے دہائی فیصد نکالنے سے ساڑھ ستانویں فیصد جو ہے مال کو پاک کر دیا جاتا ہے اور جو شخص زکاة نہیں دیتا اس کا سارے کا سارا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے یعنی وہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو بنیاد ہے اسلام کی جیسے میں نے بتایا کہ اس کا جو ہے سارے کا سارا انسار جو ہے وہ زکاة پر ہے آج کل جو ہے افسوس کی بات ہے کہ زکاة دینے سے لوگ گبراتے ہیں زکاة کے مال کو بہت سمجھا جاتا ہے حالانکہ زکاة کا مال ہی وہ مال ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی سارے مال کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مال کے ساتھ زکاة کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو خلاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی جس مال کے ساتھ زکاة کا مال یعنی ایک بندے نے زکاة نہیں دی تو وہ جو پیسے زکاة کے نہ دیئے ہوئے جب باقی مال کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ باقی مال بھی جو ہے وہ حلاق ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ بات دوسرا بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکاة ہم اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے دیتے ہیں کون سا مارا اپنا مال ہوتا ہے یعنی انسان اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے زکاة دیتا ہے اور ایک تو زکاة دے رہا ہوتا ہے دوسرا اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہوتا ہے تیسرا اپنے مال کو جو ہے وہ پاک کر رہا ہوتا ہے تو کتنی جو ہے زبردست بات ہے تو اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ زکاة نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے زکاة اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکاة جو ہے جس چس کے پاس بھی ساڑھے ساتھ تولیس ہونا ہو اس کو پورا سال گزر گیا ہو اس کے پاس رہا تو اس پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے اسی طرح ساڑھے ساتھ تولیس ہونا نہیں ہے تو پھر ساڑھے باوند تولیس چاندی اگر اس کے پاس ہو تو اس پہ پورا سال گزر گیا ہو تو اس پہ زکاة فرض ہو جاتی ہے اور ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک تولیس ہونا ہے اور دو تین تولیس چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں تو پھر جو زکاة ہوگی وہ چاندی کے حساب سے دینی پڑے گی یعنی جب مشتفرق چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں جو کم اماؤنٹ ہوتی ہے اس پہ زکاة ہوتی ہے کم اماؤنٹ والی چیز پہ زکاة یعنی اگر سونا ہے تو صرف سونا دیکھا جائے گا چاندی ہے تو پھر چاندی دیکھی جائے گی اور اگر سونا نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے کچھ پیسے ہیں جس کی اماؤنٹ جو ہے وہ چاندی کے بقدر بن رہی ہے اپساڑے باوند تولہ چاندی کی قیمت اندازن جو ہے آج کل کے دور میں آج کے لحاظ سے دیکھی جائے تو تقریباً پنتالیس ہزار رپے جو ہے وہ بنتی ہے ساڑھے باوند تولہ چاندی تو یعنی جس بندے کے پاس پنتالیس ہزار رپے موجود ہو پورا سال اس کے اکاؤنٹ میں ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض ہے وہ زکاة اس کو دینی پڑتی ہے حالانکہ لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے ہی نہیں تو ہم زکاة کیوں دیں ایسی بات نہیں ہے جس کے پاس جو ہے ایک تولہ سونا ہے ایک تولہ چاندی ہے اور ساتھ کچھ پیسے ہیں پھر بھی اس کے اوپر زکاة جو ہے وہ چاندی کے نساب کو دیکھا جائے گا تو چاندی کا نساب جو ہے وہ ساڑھے باوند تولے جو تقریباً پنتالیس ہزار رپے بنتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ سونا ہے تو صرف سونے کے اوپر زکاة ہے ساڑھے ساتھ تولے پہ چاندی کے ساڑھے باوند تولے کے بقدر اماؤنٹ تو وہ تقریباً پنتالیس ہزار رپے ساڑھے باوند تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس پنتالیس ہزار رپے یا اس سے اوپر اماؤنٹ ہے اور ایک سال اس کے پاس وہ رہی ہے تو اس کے اوپر زکاة ہے ڈائی فیصد جو ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ اس کو زکاة دینی پڑے گی ذاتی مکان پہ ذاتی جو ہے گاڑی پہ ذاتی جو ہے استعمال میں جو چیزیں ان پہ زکاة نہیں ہوتی ہاں مال تجارت پہ زکاة ہوتی ہے اب مال تجارت کا یہ ہے کہ ایک شخص نے دکان ڈالی ہوئی ہے تو دکان کے اوپر جو ہے اس نے دکان میں جو سامان ہے اس سامان پہ بھی جو ہے وہ زکاة ہے بچہتے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہو اس کے لحاظ سے جو اس کی سامان کی اماؤنٹ ہوگی مال تجارت کی تو اس کے اوپر اس کو زکاة دینی پڑے گی اور مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں بڑی سخت وعید کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سونے چاندی جو لوگوں نے رکھا ہوتا ہے سونے چاندی جس بندے کے پاس حدیث کا مفہوم ہے کہ سونے چاندی ہو اور وہ زکاة نہ دے تو قیامت کے دن اس کا سونہ چاندی لے کر اس کے پترے بنائے جائیں گے لوئے کے یعنی اس سونے چاندی کے پترے جس طرح لوئے کے پترے ہوتے ہیں اس سونے چاندی کے پترے بنا کر ان کو جہنم میں تپا کر اس شخص کا پہلو پشانی اور کمر کو داغا جائے گا اس پتروں سے اور بار بار تپا کر جو ہے وہ داغا جائے گا اور یہ کب تک ہوگا یہ پورے قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اس پورے دن میں اس کو جو ہے وہ یہ سونے چاندی کے پترے بنا بنا کر اس کے جسم کو پشانی کو کمر کو جو ہے وہ داغا جائے گا اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت یا جانب وہاں بیجا جائے گا یعنی کتنی سخت وعید ہے کہ جو ہے انسان اس میں جو ہے بچے اور زکاة جو ادا کرے اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے جو بندہ زکاة دیتا ہے یقین کریں وہ مال اس کا بڑھتا ہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے تو ہم کہیں کہ زکاة دینے سے مال کم ہوتا ہے سود سے مال بڑھتا ہے حالانکہ سود فرمایا کہ بہت شخص سخت گناہ ہے سود کا جو ہے ایک روپیہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے تو سود سے بچنا چاہیے اور سودی بندے کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علان جنگ ہے یہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا سودی لیندن کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے علان جنگ کا جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ میرے ساتھ اس کا جنگ ہے علان جنگ ہے تو اس لئے ہمیں زکاة دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کرنا چاہیے کیونکہ اگر زکاة نہیں دیں گے تو اس میں ہماری اپنی ہی بدقسمتی ہے ہماری اپنی ہی بدبختی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال ایک ایسا گنجہ سامب بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا توک بنا کر جو اس کے دونوں جبدوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں جو تُو نے اکٹھا کیا یعنی جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ زکاة نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کا مال گنجہ سامب بنا کر اور اس کی گردن میں ایک توک بنا کر ڈال دیا جائے گا کتنی سخت وعید ہیں تو اس لیے اس لیاز سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ زکاة ہمیں ادا کرنی چاہیے اور خوشی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا مال بھی بڑھے گا دن دگنی رات چگنی کاروبار بھی ترقی کرے گا ہماری زنگی میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گی مشکلات بھی دور ہوں گی اللہ بھی راضی ہوگا اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے اندر بھی جو ہے جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ بھی برابر ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہوگا ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی جو ہے ہماری کامیابی ملے گی دنیا کامیاب ہوگی آخرت شاندار ہوگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے جب راضی ہوگا تو دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامیاب دنیا شاندار آخرت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اور بھی مزید ویڈیو ملیں جزاک اللہ